وزیرالہ پنجاہ مریم نواز نے سولر پینل کی تقسیم شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے دو سو یونٹ تک استعمال کرنے والے مفت سولر پینل حاصل کر سکیں گے محترم ناظرین السلام علیکم حکومت نے بڑا فیصلہ کر لیا اب حکومت پاکستان کی جانب سے آپ لوگوں کے لیے بہت بڑی خوشکبری سنائی گئی ہے چودہ آگست کے موقع پر جشن ازادی کے موقع پر آپ لوگوں کے لیے ایک نئے پروجیکٹ کا آگاز کر دیا گیا ہے اور اس پروجیکٹ میں جو لوگ شامل ہوں گے ان کو بہت بڑا ایڈوانٹیج ملے گا آج میں آپ کو وہ چیز بتانے جا رہا ہوں جس میں آپ ایک شناکتی کار سے چار سولر پلیٹے لے سکتے ہیں اور ایک ہی شناکتی کار پر آپ پچیس ہزار سے زائد کی امداد بھی لے سکتے ہیں دونے چیزیں آپ کیسے حاصل کریں گے مکمل طریقے کر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے جائے گا تو ویڈیو کو آپ نے اند تک واج کرنا ہے اند تک دیکھنا ہے اور جب آپ کو لگے کہ واقعی آپ کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے اور چینل کو بھی لازمی سے سبسکرائب کرنا ہے تو سٹارٹ کر لیتے ہیں آج کی ویڈیو اور سب سے پہلے آپ کو گوڈ نیوز دینے جا رہے ہیں کہ حکومت پاکستان کا ایک بہت اچھا فیصلہ سامنے آ چکا ہے سولر پینل کی جو سکیم ہے اس میں بہت بڑی تبدیلی کر دی گئی ہے اب حکومت پاکستان صرف پانچ قسم کے احسے خاندان ہوں گے جن کو یہ سولر پینل نہیں دے گی اس کے علاوہ تمام جو خاندان ہے وہ سولر پینل حاصل کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے یہ پانچ قسم کے کون سے خاندان ہوں گے ان کے بارے میں بھی آپ کو معلومات فراہم کریں گے کیونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو وہ تمام انفارمیشن دی جائے جو بینصر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے ہو یا پھر سولر پینل کے حوالے سے ہو تو آج ہم آپ کو بینصر انکم سپورٹ پروگرام کے بارے میں بھی انفارمیشن دیں گے اور ساتھ میں سولر پینل کا بھی بتائیں گے تو سب سے پہلے ہم سولر پینل کی بات کر رہے ہیں حکومت پاکستان کا نیا جو پروجیکٹ ہے وہ لونچ ہو چکا ہے اب روشنگرانہ کے پروگرام کے تحت آپ لوگوں کو صرف شنانکتی کارڈ کے ذریعے چار پلیٹ دی جاری ہے اور اس میں ایک انورٹر بھی شامل ہے ایک عدد بیٹری بھی شامل ہے اور اس کے ساتھ جو انسٹالیشن ہے وہ بھی فری ہے یعنی کہ اس پہ آپ کے کوئی اضافی جو چارجز ہیں وہ حکومت کی طرف سے وصول نہیں کیا جائیں گے ابتدائی مرلے میں حکومت نے یہ سکیم صرف پچاس ہزار خاندانوں کے لیے شروع کی تھی لیکن پھر حکومت نے دیکھا کہ اس سے نہ صرف عام پبلک کو فائدہ ہے بلکہ یہاں پر حکومت کو بھی فائدہ ہوگا جو بجلی کی پیداوار ہے اس کے حوالے سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ پاکستان کے اندر بجلی کی پیداوار کم ہے اور خوابت زیادہ ہے تو حکومت نے یہ دیکھتے ہوئے اب پنتالیس لاکھ گرانوں کے لیے سولر پینل کا آگاز کر دیا ہے اب پنتالیس ہزار جو خاندان ہیں وہ سولر پینل حاصل کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اور اس کا جو پروجیکٹ ہے وہ حکومت نے انانونس کر دیا ہے ایک شناکتی کارٹ پر آپ لوگوں نے چار جو سولر پلیٹے ہیں وہ حاصل کرنی ہے اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں گا کہ پچیس ہزار پے کا ایڈوانٹیج آپ کو کہاں سے ملے گا اس کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو ایک سائٹ دکھاتا ہوں یہ سائٹ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کیونکہ اندر فیوچر آپ کو یہاں سے بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے آپ کو فائدہ ہونے والا ہے آپ کے بچوں کو فائدہ ہونے والا ہے آپ یہ دیکھیں یہ ہے پی ایس ای آر جنہیں کہ حکومت کی جانب سے ایک نئے سروے کا بھی آغاز کیا گیا ہے اور جو خاندان سولر پلیٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں ہمت کارٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا راشن پروگرام میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو ان سب سے میری گزارش ہے کہ آپ نے اس سروے میں لازمی حصہ لینا ہے اب حکومت نے کیا یہ ہے کہ یہ جو آپ کو سکرین پر فارم نظر آ رہا ہے حکومت نے آن لائن فارم بھی آپ لوگوں کو دے دیا ہے اس کے علاوہ مختلف اصلاح کے اندر حکومت نے جو کیمپ ہیں وہ بھی لگا دی ہیں کیمپوں کے اندر بھی آپ لوگوں کی ریجسٹریشن جاری ہے اگر آپ کیمپ سائٹ نہیں جانا چاہتے اگر آپ کہیں اور جا کر سروے نہیں کروانا چاہتے آپ چاہتے ہیں کہ گھر پر سروے ہو تو آپ لوگ آن لائن اپنا خود سروے کر سکتے ہیں اور یہ پی ایس ای آر کا سروے ہوگا اور اس سے ایک فائدہ یہ بھی آپ کو ملے گا کہ اگر آپ نے سولر پینل کے لئے اپلائی کیا ہوا ہے تو حکومت آپ کا جو گربت کا سکور ہے وہ دیکھے گی جب آپ کا گربت کا سکور دیکھا جائے گا اگر آپ اس میں الیجی پل ہوئے تو حکومت آپ کو سولر پینل دے دے گی آپ دیکھیں پہلے حکومت نے صرف پچاس ہزار گرانوں کو دینا تھا سولر پینل لیکن اب پنتالیس لاکھ لوگوں کو یہاں پر دینا تو ایک بڑی عبادی جو ہے سولر پینل حاصل کرنے میں یہاں سے کامیاب ہوگی تو ایسے خاندان جو ضرورت مند ہے اور سولر پینل کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ان سے سب سے پہلے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے یہاں پر پی ایس ای آر میں ریجسٹریشن کروانی ہے ریجسٹریشن آپ کی تین مقامات پر جاری ہے ایک آپ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں خود دوسرا یہ کہ حکومت کی جانب سے جو سینٹر تشکیل دی گئے وہاں پر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ حکومت کا جو اگلا مرل ہے اس میں حکومت یہ کام کرے گی کہ دور ٹو دور جو ٹیمیں ہیں وہ روانہ کرے گی اور جو ٹیم آپ کے پاس آئے گی وہ ٹیم آپ سے بنیاتی جو معلومات ہیں وہ اکٹھی کرے گی اور اس کے بعد آپ لوگوں کو اس کا حصہ بنا دیا جائے گا کیونکہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جو لوگ سولر پینل یا ہمت کارڈ راشن پروگرام یا بنزر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا فلا ہی کسی بھی منصوبے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ان کے لئے ضروری ہے کہ یہ والا کام کر لیں تو اب میں آپ کو بتا دوں کہ سولر پینل کے لئے اپلائی کیسے کرنا ہے سولر پینل کے لئے اپلائی کرنا بہت آسان ہے لیکن اس کی جو شرائط ہے وہ دیکھنا ضروری ہے تو سولر پینل کو اپلائی کرنے کا میں آپ کو شارٹ کٹ طریقہ بتا دیتا ہوں اگر آپ نے سولر پینل کے لئے اپلائی کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ پی ایس ای آر کا سروے کروائیں اس کے بعد آپ نے ڈبل اے ڈبل سیرو پہ جو شناکتی کا نمبر اور بل کا ریفرنس نمبر ہے وہ آپ نے سینڈ کر دینا ہے اس طریقے سے آپ کے ریجسٹریشن ہو جائے گی دوسرا آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ یہاں پر پانچ قسم کیسے گھرانے ہوں گے جن کو سولر پینل نہیں دیا جائے گا چاہے وہ کیسے بھی اپلائی کر لیں تو اس لسٹ میں اپنا نام دیکھ لینا کہ آپ کا نام اس لسٹ میں شامل تو نہیں ہے ایسے گھرانے جن کے گھر پہ بجلی کا میٹر لگا ہوا ہے یا بجلی کا میٹر نہیں لگا ہوا لیکن وہاں پر کسی بھی مسئلے کی وجہ سے آپ پر یہاں پر بجلی چوری کا کوئی پرچہ وغیرہ ہو گیا ہے تو آپ کو اس پروگرام کا حصہ نہیں بنائے جائے گا آپ سونر پینل کی جو سکیم ہے اس پر جو ہے ایڈوانٹیج نہیں حاصل کر سکیں گے اس کے علاوہ آپ نے کسی بھی بینک وغیرہ میں پیسے جمع کر رہے ہیں اور پھر واپس آپ نے دیگنی کی تو وہ لوگ بھی اس میں شامل نہیں ہو سکیں گے اس کے علاوہ وہ گھرانے جو سولر پینل کے لیے اپلائی کرتے ہیں لیکن بنصر انکم سپورٹ پروگرام سے امداد لے رہے ہیں اور یہاں پہ ان کا اندراج اگر اس میں نہیں کرواتے ایف بی آر میں جو کہ حکومت کی طرح سے کہا گیا کہ آپ یہاں پہ ریجسٹرڈ ہو خود کو فائلر کریں تو پھر آپ لوگوں کو یہاں سے سولر پینل نہیں ملے گا تو کوشش کریں کہ آپ فائلر بنیں اور بنصر انکم سپورٹ پروگرام میں اپنی پھر ریجسٹریشن بھی کروال ہے یہاں سے بھی پیسے مل جائیں اور دوسرا یہاں سے جو سولر پینل ہے یہ بھی آپ لوگوں کو مل جائے گا اور اس میں ایک اور قسم بھی بتائے گی ہے اور وہ یہ ہے کہ حکومت نے یہاں پر جو یہ سکیم ہے یہ ان گھروں کے لیے پہلے مرلے میں رونچ کی ہے میں اپلائی کرنے کے لیے ریفرنس نمبر کا ہونا ضروری ہے اگر آپ کے پاس ریفرنس نمبر نہیں ہوگا تو آپ کا اپلائی بھی نہیں ہوگا جن لوگوں کا شناکتی کارڈ بنا ہوا ہے صرف وہ لوگ شامل ہوں گے جن کے شناکتی کارڈ نہیں بنا وہ اس سکیم کا حصہ نہیں ہوں گے اور نہ ہی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایسے گھرانے جن کے جو بڑے ہیں وہ اگر اپلائی کرتے ہیں تو بہتر ہے اگر بچے اپلائی کرتے ہیں جن کی عمر 18 سال سے کم ہے یا انڈر 18 آ رہا ہے تو وہ لوگ یہاں پر اپلائی نہیں کر سکیں گے ان کو حکومت کی طرف سے اس سکیم کا حصہ نہیں بنایا جائے گا اس کے علاوہ جو بحرون ملک پاکستانی گئے ہوئے ہیں اوورسیز جو پاکستانی ہیں وہ بھی اس سکیم کا حصہ نہیں ہوگے باقی تمام جو گرانے ہیں وہ اپلائی کرے دل کھول کر اپلائی کرے اگر آپ کا نام یہاں پر آ جاتا ہے تو حکومت کی طرف سے پہلے مرلے میں پنتالیس لاگ گرانوں کو یہاں پر سولر پینل دیا جائے گا ایک شناکتی کار پر چار سولر پلیٹے دی جاری ہیں جن کا یہاں پر جو بجلی کا بجٹ ہے جن کا بجلی کا بل یہاں پر سو یونٹ سے کم آتا ہے ان کو چار پلیٹے ملے گی جن کا یہاں پر بجلی کا بل اس سے بھی زیادہ آتا ہے دو سو یونٹ تک آتی ہے یا تین سو یونٹ تک آتا ہے تو ان کو آٹھ پلیٹے دی جائیں گی اور اس کے علاوہ اگر اس سے بھی زیادہ آپ لوگوں کا بل آتا ہے تو آپ کو یہاں پر بارہ پلیٹے بھی یہاں پر حکومت کی طرف سے آپ لوگوں کو دی جائے گی تو اپلائی کا میں نے آپ کو طریقے کار بتا دیا پچیس ہزار پر آپ کو بی ایس پی پروگرام میں اور پی ایس ای 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 ایر کی ریجسٹریشن سے مل سکتا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا تو یہ چیزیں ہیں اس کے علاوہ جو بھی معلومات ہوگی وہ بھی میں آپ کو دوں گا کوشش کروں گا لنک آپ کو پروائیڈ کر دوں یا آپ پھر 8171 بی ایس پی پورٹل پر جا کر یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں یا پھر jobs.com پر جا کر بھی یہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں